اسلام علیکم جی ایک بہت افسوسناک خبر تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے کافلے پر حملہ ہوا ہے اس حملے کے نتیجے میں امران خان کو دو گولیاں بھی لگی ہیں یہ گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگی ہیں تام پارٹی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ امران خان کی حالت بہتر ہے لیکن اس حملے کے نتیجے میں چھے سے آٹھ کے قریب جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں ایک شخص جو ہے وہ جامبہ بھی ہوا ہے حملہ آور کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے حملہ آور کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ فیصل بٹ بتایا جا رہا ہے اس حملہ آور نے کنٹینر کے نیچے کھڑے ہو کر سیدھی فائرنگ کی ہے اوپر جہاں امران خان موجود تھے کنٹینر کے اوپر کئی جو رہنما ہیں پاکستان تحری کے انصاف کے وہ زخمی ہوئے ہیں اس حملے کے نتیجے میں حملہ آور کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے حملہ آور کو دبوچ لیا جس کے نتیجے میں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے اب اس حملہ آور کا نام فیصل بٹ بتایا جا رہا ہے سیدھی فائرنگ کی ہے اس نے امران خان کے اوپر اور وہاں جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے ان سب لوگوں کے اوپر پارٹی کے جو رہنما ہے تحری کے انصاف کے ان کی طرف سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امران خان کی دونوں ٹاؤنگوں میں گولی لگی ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے پارٹی رہنماوں کے طرف سے کہ امران خان کی حالت بہتر ہے امران خان نے وہاں زخمی ہونے کے باوجود لوگوں کو ہاتھ ہلا کر اشارہ بھی کیا ہے کہ میں خیریت سے ہوں تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے امران خان کا لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ چل رہا تھا پنجاب میں اور اسلام آباد کی طرف روادہ وہاں تھا تو ایسے موقع پر امران خان کے اوپر اٹیک کیا گیا یقیناً امران خان نے بہت سارے لوگوں کو للکا رہا ہے بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جس میں بیرونی آقا جو شامل ہیں جن کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہ وہی بیرونی آقا ہیں جن کے خلاف اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو یقیناً آپ کو خاموش کرا دیا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ایک اپ ڈیٹ تھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا